بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ اللہ اللہ زی جاولا الحمدو سمنن لنیمائی وسببن لزیادت سانہی وسبیلن علاجنانہی وما عظم بلائی والصلاة والسلام ولا رسول العربی المکی المدنی الحاسمی الكرسی الممتحی الابتحی التحامی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وصفی زنوبنا بالکارس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما آباد وفقد کالاللہ فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللہ یبسر اللہ عبادہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات کلا سالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القرب ومین اکتری فحسنتا نزدلہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور درود درود بھیجئے گا حال بھیجئے گا حضرات سامین بزرگان محترم سادات و مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج چھویس سفر المدفر سن چودہ سو چھتیس اجری کو یہ مجلس اعضاء سادات و مومنین کے زیرے تمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری ساریے اور کہہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات بڑے افتخار کی بات کہ آج کی اس مجلس اعضاء میں یاکوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا مرور مرور کہہ کہ صورت مبارکہ شورہ سے آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو نظر کیے طالب علم کے حیثیت میں مختصر ترین وقت کے لئے اسی پہ اپنے موزز سامین کو ذہمت سماد دینا چاہتا ہوں ارشاد خدا بندی ہے اعباد اللہ آمد وعمل صالحات آواز توہید اے میرے حبیب اے میرے طیب نبی اے میرے عشق اول نبی میری طرف سے یہ ایک پیغام ہے جو آپ پہنچا دیجئے میری طرف سے یہ ایک بسارت ہے جو آپ سنا دیجئے میری طرف سے نمائندگی ہے جو آپ فرما دیجئے اتنی تھنڈ نہیں تھی آپ بیس پچیس بندے کم نہیں ہوتے جو مجلس اعظام تشریف فرمائیں ذہنوں میں گرمی عشق حیدر کی حرارت آئے گی بھی طبیعتیں جو ہیں بہال ہو جائیں گی میں نہیں سمجھا سکا میرے سامین میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں پھر ایک مرتبہ واپس لانا چاہتا ہوں پورے قرآن حکیم کی پہلا فکرہ سمجھ میں آگیا پوری تقریر آپ کے سمجھ میں آ دائے گی دیکھیں یہ پورے قرآن پاس تھوڑا تھوڑا آپ مجلس میں جو یہ ذہن بنائیے گا آپ کی طبیعتیں فرش ہوگی پیغام آگے چلتا جائے گا خطیب دو ہے خطاب ایک ہے پیام بر دو ہے پیام ایک ہے خطیب دو کون سے ہیں پانچ بندے سمجھ جائیں بانی آنے مجلس کی محنت سوارت ہو جائے گی خطیب دو وہ ہیں پہلا وہ ہے جو زبان نہیں رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے آئیے مجلس کا باہول تو آپ نے دیکھیں پڑھنا ذاکر نہیں ہوتا پڑھانا آپ نہیں ہوتا دو خطیب ہیں پہلا زبان نہیں رکھتا دوسرا وہ ہے جو زبان رکھتا ہے لیکن بے زبان کہتا ہے تیری نہیں یہ میری زبان ہے نہیں نہیں دھکن سکن سردی سکن نارا سارے حلالی پورے جذبات سے ولو حیدر مروان مروان صبح صبح کا وقت ہے ملک جی اتنے لوگوں میں مجلس پڑھنا اور پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے ذاکر کی ذاکری کا اس تک پہنچنے میں ٹائم لگتا پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں سارے پڑے لکھے خطیب دو ہیں خطاب پہلے خطیب نے کہا حبیب میری طرف سے بولو کہا پالنے والے کیا بولو کہا ذا علیک اللہ عباد اللہ آمن و عامل صالحات آواز توہید حبیب میری طرف سے مبارک بات دے دو ان مومنین اللہ کے نزدیک مبارک حق دار نیک ہے بد کردار نہیں ہے میرے حبیب میری طرف سے پیغام دے دو کہا پالنے والے دے دیا اب آپ بولے ملک جی جتنے بندے بیٹھے پنجی بندے اٹھ کے کھڑے ہو کہ داد دینا شروع کر دے شام تک تسا دین دے رہو داد کا بدل پورا نہیں ہوگا ایک بندہ بھی نہ بولیں تو بھی فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا میں راضی آپ سے جاؤں گا آبازِ توہید آبا آب بولو کہا پالنے والے کیا بولوں کہا بولو کل اسعالکم آلیہ اجرن آپ یہ بولو کہ اے زمانے والو مجھ محمد عربی کے دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کی پوجا کرتے تھے میں تمہیں توہید کے دروازے پہلایا میرے آنے سے پہلے تم ظلمت میں تاریکیوں میں رہتے تھے میں تمہیں اللہ کی وحدہ نیت کے دروازے پہلایا سر چاہو سر گودے آلے فکرہ خلط کہوں جس بندے کا جی چاہے زبان منتظر مہدی کی گدی سے کھنچ کے بازاری کدوں کا نوانہ بنا دی دیئے گا آوازِ توہیدہ حبیب ان کو بول کہ مجھ محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے تم بغیر تھے میں نے تمہیں غیرت منت بناتے کیا بات کیا بات ہے توڑیشن کیا بات آپ کے سمجھ کی کیا بات سارے سارے بلو ہی لری مرون لفظ ہوتے ہیں لفظ ہوتے ہیں لفظ ہوتے ہیں میرے آنے سے پہلے تم بے حیاء تھے میں تمہیں حیاء والا بنایا میرے آنے سے پہلے تمہیں ماں بہن بیوی پیٹی کی تمیز نہیں تھی میں تمہیں وہ تمیز عطا کی میرے آنے سے پہلے تم بد کردار تھے میں تمہیں صاحب کردار بنایا مجھے نہیں معلوم ملک جی اس بستی میں اس کریے میں شیعہ کتنے ہیں سنی کتنے ہیں جو بندہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعوے دار ہے طالب علم کی حیثیت میں پاکستان میں رہنے والے آٹھ کروڑ ماتمیوں کی طرف سے منتظر مہدی یہ تبلیغی تقریر اس کی سماعت تو نظر کرنا چاہتا ہے کہ حبیب ان کو بول کہ میرے آنے سے پہلے تم بد کردار تھے میں تمہیں بد کردار یاد رکھو یہ گفر سے لے کے نور کا جتنا سفر میں نے تمہیں تیہ کر آیا ہے یہ بدپرستی سے لے کے ہدایت کا جتنا تمہیں میں نے درس دیا ہے یہ گمراہی سے لے کے نیک نیتی کا جتنا سبق سکھایا ہے میں محمد تم سے اس کا آج کچھ نہیں مانگتا لفظ تو یہی تھا رابل پنڈی اسلام آباد کا وجہ ہوتا لو کھڑے ہو کے دا دیتے پڑے آلی کیا سرگو دیتا پھر بھی آپ نے دیکھو میں تم سے اس کا عجر نہیں مانگتا مانگنے والا نبی نہیں کہلاتا دینے والے کو نبی کہتے ہیں بندے بھی تسی بڑے فریش طبیعت ناکہ سن رہے ہو تھنڈ واقعی بڑی ہے تھوڑی تھوڑی طبیعتیں تھوڑا مزاج بناتے آئے میں تم سے اس کا عجر کچھ نہیں مانگتا اگر لفظ اللہ اللہ اگر میرے موزس مجمع میں پڑے لکھے مجمع میں عربی گرہ امر جاننے والا کوئی بندہ بیٹھائے داد کی خیرات نہ دے سکے دعا ضرور کریے گا لفظ اللہ مبدتا یہ لفظ اللہ بتاتا ہے کہ اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ جانے کملی والے کے پاس سرمایہ کتنا تھا کہ اس نے عمتیوں سے کچھ نہیں مانگا سبحان اللہ سبحان اللہ شیئے حیدری مرد Haven بندہ میرے مرد گلے مانگار حیدری بندہ 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 آپ سے داد لینے ہوتی میں خیبر خندق کے چار فکریں پڑھتا مجلس واہ واہ ون ٹو تھری آپ گوڈ ڈاؤن ہو جاتی لیکن ایک پہلی پہلی آزری ہے ایک فکرے تک آپ کا ذہن و تکولانہ ہے لمبی چوڑی کلکولیٹر الجبرہ تسرگوتے حالو پھیر نہیں نہیں سادہ سادہ گزارش آتے ہیں آیت یہ آپ نے اس پاکستان میں اس ممبر سے ہر زاکر ہر مدہ خان سے سنیں گے لیکن یہ آل محمد کی دربار ہے یہاں پہ ہر بھیکاری کے خیرات لینے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے تھوڑا طبیعت ہے میں تم سے اس کا عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا اتنا مانگتا ہوں اللہ المبدتا فی القربہ میرے قربہ میں مبدت کرو قربہ میں کرو صحابہ میں نہیں ہاتھ چاہتا جی کھولیں گے تو مجھے جس کنر سے آئے گا سارے بلو میرے قربہ میں کرو میری بیویوں میں نہیں امہات المومنین میں نہیں میری امت میں نہیں میرے قربہ میں مبدت کرو لائے بھی سرگو دیلے پورے اٹھ جاؤ تو آیت کا بدل پورا نہیں ہوگا پانچ بندے بھی نہ بولیں میں یہی سمجھوں گا مجھے خیرات لینے کا صلیقہ نہیں آیا اگر آیت قرآن کی چودہ سو سال پہلے یہاں پہ رک جاتی ہے چودہ ہی صلیقہ پالاری ماں کا دہشت گرد ملہ ملت جعفریہ پہ بک بک کرنے کا پورا اختیار رکھتا تھا آیت قرآن کی رکھی نہیں آوازِ تحیدہ یہ حبیب ان کو پورا پیغام دے کا پالنے والے کیا بولو کابول ومیت طریفہ سنتا نظر لہو فیہا حسنا حبیب ان کو بول جلدی کرو میرے قربہ میں مبدت کرو وقت لایا نہ کرو دیر نہ کرو لمحے برباد نہ کرو کیوں میرے قربہ کی مبدت کی نیکی اتنی خوب صورتائین نیکی ہے اتنی عالی نیکی ہے کہ تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے میں اللہ عجل بڑھاتا چلا جاؤں گا کیا بات ہے مربانی مربان کیا بات ہے کیا بات ہے نگر آئے واپای واپا مربانی بہت سواد کیا اس بستی کو اس کریے کو اس کوچے کو اس نگری کو امام زمانہ آباد اُساد رکھیں بہت سماد کی آپ نے تقریر آگے سفر کرنا چاہتی ہے گزار شاہت آگے جانا چاہتی ہیں پوری آیت آپ کی خدمت حالی میں پڑی گئی تھی پوری آیت کا پورا ترجمہ سماد کریے آوازِ توحیدہی حبیب کیا بہت سمادی ہے مزاج بنے تو عقیدے کی عصف جا کے اللہ کے کلام کے ترجمے کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے گا آوازِ توہیدہی حبیب انکبول اِن اللہ غفور و شکور جو بھی تیرے قربہ میں مودت کرے گا میں خالقِ لمگزل وعدہ کرتا ہوں میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا اس کی خطائیں بخشتا چلا جاؤں گا صرف گناہ معاف نہیں کروں گا آوازِ توہیدہی حبیب انکبول جو ترے قربہ میں مودت کرے گا میں اللہ ہونے کے باوجود خود اس بندے کا سکریہ بھی ادا کروں گا مہربانی مجلس تو ختم ہو گئی تقریر تو جہاں سے مجھے شروع کرنی تھی وہ تو ختم ہو گئی اس سے آگے تو ملک جی لفظ ہی کوئی نہیں رہ گیا میرے سوچنے والے سننے والے وہاں پہ پہنچے ہی نہیں آنکھ کی کسوٹی پہ بچے کی اوقات کا اندازہ کرتے رہے آپ فکرے کے قد کا اندازہ کرنے کی ذہمت ہی نہیں فرمائی میرے سامنے دیکھو میں اللہ تمہارا سکریہ ادا کروں گا بس طرح پہ سوچیے گناہ کرنے پہلا میں اللہ تمہارا سکریہ ادا کروں گا پتا چلا محبت آل محمد سے مقروض وحدانیت ہو جاتی ہے تھوڑا مربون سین واپس آنا چاہتا ہوں میرے سامنین میرے سے زیادہ پڑے لکھیں میں نہیں سمجھا سکا پاک سیدہ اس ذکر کی وارث ابھی بھی مخدوم آلمین آپ جانتی ہیں مجھے ڈھائی عرف نہیں آتے میں اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں اپنی دوکہ بڑھانے کے لیے نہیں چپیس سفر المظفر چودہ سو چھتی سجری کو مجلسی آزاد سبات کرنے کے لیے تیرے بیٹے کے جتنے آزادار آئے ہیں ان کے ذہنوں تک ایک فکرہ نظر کرنا ہے مخدوم آئے کونین ہماری خطائی نہیں دیکھئے گا آپ کو آپ کی عطا کا واسطہ میرے لفظوں اور لہجے میں اتنا اثر دینا کہ آنے والی یہ صدا خیر العمل منتظر مہدی عقیدے کی کلم سے وقت کی پیشانی پہ لکھنا چاہتا ہے آواز توہیدائی حبیب آپ نے جو کہا ہم کر دیئے آپ کا میں اللہ ایک ہوں ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے آپ نے کہا میرا نبی آخری ہے ہمیں ایمان لے آئے آپ نے کہا جنت ہے ہم نے ہوروں کو چہرہ نہیں دیکھا ایمان لے آئے آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے اس کی آگ کو اپنے بدن پہ فیل نہیں کیا ایمان لے آئے اب آپ کہتے ہو عجرِ رسالت یہ ہے میرے حبیب کے قربہ میں مودد کرو تو یا اللہ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس مودد کے بدلے ہمیں کیا ملے گا بابا بابا دیکھو سرگو دیالے مجلس نے ایک مقصد ہے صرف خیبر سون کے گھر جانا نہیں بابا بابا دیکھو یہ کوئی بات نہیں ہے چودہ سو سال سے ہم یہ ذکر منا رہے ہیں بندہ دھمینال گھر ہوا مجلس سونن واسطے سارا دن بڑی مجلس ہوئیے بڑا پڑے آئیدہ کران لنگر کیتا گھر ٹور گیا کی پڑے آئے یہ نہیں پتا دیکھو مجلس سمجھ کے جانے کا نام ہے اس بم بلسٹنگ کے دور میں اس افرہ تفریق کے دور میں بڑے مشکل قربانیاں نبھا کے میری قومی آزاداری سستی نہیں ہو رہی ہے یہ بڑی مہنگی ہے بابا جیس پہ بڑا خرچ ہو آئے عام تھوڑی ہے دیکھو دیکھو تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں اس جملے سے یا اللہ آپ نے جو کہا ہم کر دیے اب آپ کہتے کہ میرے حبیب کو اس کے قربہ میں مودد کرو یا اللہ یہ تو آپ نے بتایا نہیں اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا چودوی صدی کا مسلمان تو لالچ کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ کرتے آئیے مجلس کا معاول پڑھانی تو آپ نے لالچ تو بھی نہ تو ملک جی حل نہ جنہی مشکل ہے صبح صبح مولوی اٹھے گا سپیکر آن کر کے بولے گا چندہ دو میری مسجد میں جنت ملے گی صدقہ دو جنت ملے گی زکاة دو جنت ملے گی کچھ نہیں کر سکتے خود کش دھماکے کی جیکٹ پیٹ پہ باندھ کے علا داری میں پھار دو جنت ملے گی یہی دین ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لاشے گی رہے ہیں فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں جتنے تُساں بیٹے ہو سرگو دیالے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ملک جی ممبر کا تکتوس جانتا ہے جملے میرے نہیں ایک ولی کامل کی فکریں ہیں سواب اس فقیر کامل کو پہنچے آپ پورا پنڈال بھی داد دے دیں سارے کھڑے ہو کر تو بھی جملے کا بدل پورا نہیں ہوگا پانچ بندے بھی نہ بولے میں یہی سمجھوگا مجھے بھیک لینے کا سلیکہ نہیں آیا آپ کی سخاوت پہ شک نہیں ہوگا ایک بار یہ فکریں اس فقیر کامل کی ہیں سواب ان کو پہنچے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بار محمد بار محمد سلام پھر بھی اسی طرح بلند ترین سلوات کو آئی 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 بعد سے سلامت آئی بسم اللہ بار محمد و آل محمد بلانتار سلام بادشاہ جی ساٹھے یاراند پونے بارہ آج گینے ادھا ذین مجلے سے چیتے ادھا لاہور اپڑے اے اللہ مجلے مجلے اس میں پڑھتو رہا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ جانندہ نے ادھا ادھا ذین لاہور اپڑے موسم بھی بڑھائے اور اس کے ساتھ علمیہ یہی ہے کہ ٹھنڈ اتنی ہے ٹھنڈ کے باوجود دنیا دی گرم ترین قوم ہے جیڑی لفٹ بھی نہیں کروا رہے بڑا مایوسی کے عالم میں میں مسلسلے ایک آیت پڑھئے بندے تر تر چیرہ دیکھ رہے ہیں فکرہ نظر کر کے تقریر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں فقیر کامل نے شریف میں کراچی اترا میمبر سے میمبر سے نیچ اترا بندے نے دامن پکڑا دامن پکڑ کے کہتا ہے منتظر میں دی ایک بات بتا میں کہا قبلہ پوچھئے وہ کہتا ہے یہ بتا تم سارے حسین ابن علی ہر وقت ماتم ازاداریاں تبر رکھنے آزیں لنگر سبیلیں یہ سارے حسین ابن علی سے مبدت کیوں کرتے ہو محبت کرتے کہہ کے لئے آل محمد سے میں کہا قبلہ ایک میں تھوڑی ہوں آٹھ کروڑ ماتمی کیا پوری دنیا کے چپے چپے پہ رہنے والا ہر ازادار یہی چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے مجھے بہشت مل جائے مجھے ہورے مل جائے مجھے غلمان مل جائے مجھے نعمت مل جائے اللہ جانے سید زدہ سطریں نہیں تھی لفظوں کے بطن میں چپا ہوا ایک نشتر تھا جو اس فقیر نے کیا میرے روح کو چیرتابہ چلا گیا وہ کہتا ہے خبردار عقل نہیں آتی جنت جیسی چھوٹی چیز پہ عشق حسین کا سودا کرتے ہو آہا 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 آہے مجلس میں ہوتے تو کھڑے ہو کے دا دے مل جائے معلوم نہیں شکرہ میں کہاں کبلہ آپ بتائیے آپ کیا کہنا کیا جاتے ایک میں تھوڑی بہتر فرقے مسلمانوں کے جنت 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 آر وقت جنت کی رٹ لگیا اس نے کہا خبردار حسین ابن علی کو جنت کے لالچ میں نہیں ماننا چاہیے نہ اسے دوزخ کے خوف میں ماننا چاہیے حسین ابن علی کو فقط ایمہ استوانوں وہ کریم ابن کریم ہے وہ سخی ابن سخی ہے وہ لجپال ابن لجپال ہے وہ سخی خاندام کا سخی نور نظر ہے مجھے نہ اپنی نماز کا لالچ ہے نہ اپنی ازاداریوں پہ ناز ہے نہ اپنی نیازوں کا تکبر ہے نہ میں لالچ کی وجہ سے مانتا ہوں نہ میں دوزخ کی وجہ سے حسین ابن علی کو مانتا ہوں وہ سخی ابن سخی ہے یہ اس کی مرضی کی بات ہے اگر قیامت کے دن اس نے جنت میں ڈال دیا تو بھی اس کی مہربانی اگر دوزخ میں پھیک دیا تو بھی گلا کوئی نہیں کرنا اس کی مہربانی بابا جی میں چلا جاؤں گا بندے پوری زندگی فکرہ سوچنے رہے فکرے کی تہہ میں کوئی بندہ نہیں پہنچ پائے گا پہنچے گا وہ جو بندہ مجلسی آزام میراج اپنے عقیدے پہ لے کے جانا چاہتا ہے اس بندے نے کہا جنت کے لالچ میں نہیں مان وہ کریم ابن کریم ہے جنت دے دے تو مہربانی دوزخ دے دے تو شکریہ میں کہا کرو گے کیا اس نے کہا ماننا بس ابن علی کا ہے اگر جنت مل گئی وہاں پہ حسین ابن علی ہوگا اس کی ذات پہ سلوات بھیدہ کروں گا اور اگر دوزخ مل گئی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وہاں پہ یزید ابن معاویہ ہوگا اس کے موں پہ لعنہ تے بھیدہ کروں گا سارے بدوہ آئے داری خیروں میں ملک جی پیغام پہنچانے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے بہت اونچا ملک جی آپ اجازت دے تو یہاں پہ رکھ لو تاکہ تھوڑا پیغام جلدی جو ہے وہ پہنچا ہے دی فرنس بڑا آ رہا ہے پیغام نہیں ابھی آپ تھوڑا بس یہ مروانی بس ہوگی وقت حبیب این قبول میں عجر رسالت یہ ہے کہ میرے قربہ میں مودت کرو نہ میرے صحابیوں میں کرو نہ میری بیویوں میں کرو یا اللہ اپنے بتایا نہیں اس کے عجر میں ہمیں کیا ملے گا سر چاہو زل سرگوتے والے فکرہ سنئے کائنات عالم کی بھائی سیٹ کر دیں ابھی سیٹ کر دیں بنا میں مولا بھی سیٹ کر گیگا ابھی ٹائم بڑا کلوز ہو رہا ہے سفر بڑا کرنا ہے کائنات عالم کی واحد اور اکلوطی کتاب ہے قرآن جس کا انداز یہ ہے کہ وہ سوال بھی خود کرتا ہے آدھی مجلس تو آپ نے پڑھانی ہے مجھے آدھی تو مجھے تو اتنی پڑھنی نیزاکری نہیں اتنی آتی جتنی آپ سوچ رہے آدھ ہے سوال خود کرتا ہے جواب بھی خود دیتا ہے ارے ہائے ملک جی فکرہ کہنا چاہتا ہوں فکرے کا ثواب کبلہ زرداری سے اوالاللہ مقام اہو کی روح کو پہنچے کبلہ یہ فکرہ آپ نے جوانی میں اپنے جوبن میں کہا وہ کہتے تھے قرآن رٹہ لگانے کا نام نہیں قرآن یوسف زلیخہ کے قصے کا نام نہیں یوسف زلیخہ کا قصہ ہوتا کسی ڈائیجسٹ میں شایع ہوتا قرآن شبینے میں پڑھنے کا نام نہیں کبلہ زرداری صاحب کہتے تھے قرآن نام ہے قرآن نام ہے اولاد عبو طالب کے کردار کا ہائے 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 جوانی نسل سارے سارے بلو ہائے دری مرونی 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 قرآن اسی سوال کا اسی مہمے کا اسی مسئلے کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ جو عجرِ رسالت عدا کرے گا اسے اس کے دیکھیں میری محسس قوم مجھے عزاز حاصل ہے کہ منتظر مہدی اس وقت دنیا کی ذہین ترین قوم سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے میرے سامینِ گرامی میرا پڑھا لکھا میرا طیب طاہر مجمع عجرِ رسالت کیا ہے اس کا جواب سنئے اللہ نے صورتِ فرقان میں آواز دی قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَنْ شَعُوا اَنْ يَتَّخِلَا اللہ رب ہی سبیلا آوازِ تُحِرَا یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی میرے حبیب کے قربہ میں مودد کا جو مجلس سننے کی نیت میں گرسا ہے جو بھی میرے حبیب کے قربہ میں مودد کرے گا تو اسے اس کے عجر میں نہ جنت ملے گی نہ کاؤسر ملے گی نہ ہورے ملے گی بلکہ اس کے بدلے میں مجھا اللہ کی سبیل مل جائے گی تو ساتھ دنیا نے ذاکر سنے نے پانچ بندے تو پہنچ جائیں تو مجلس کی میلت بھابا جی آیت پھڑیے میں آیت پھڑیے میرے موزد سامین روایت نہیں آیت روایت نہیں انکل جی روزنامہ جنگ کی سرخی نہیں جو کل کو بدل جائے گی نیوز چینل کی پٹی نہیں جو اگلے سیکنڈ میں تبدیل ہو جائے گی قرآن قرآن کہتا ہے جو بھی عجرِ رسالت عدا کرے گا اسے اللہ کی سبیل ملے گی چندہ کٹھا کر کے پانی کی ٹینکی والی سبیل نہیں مجلس کو مجلس سمجھ کے تو سنے کا مذہم پڑھانا تو آپ نے اللہ کی سبیل پتا چلا ملہ کی سبیل آو رہے اللہ کی سبیل آو رہے کیا بات ہے اور یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کراچی اسلام آباد کا مجموع ہوتا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے بلکل اسے کو کچھ ایک ستر بھی ایک سوتر بھی آپ کم لے تو پہاڑ کے بندے بیٹے ہوئے سارے بسم اللہ خیر ہو سبیل مہروانی اللہ کی سبیل ملے گی آئیے میرا معزز میرا طیب طاہر میرا پاکیزہ مجموع چھپیس سفر مظفر چودہ سو چھتیس ہجری کو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ جتنے مجلس آزا میں تصریف لائے منتظر مہدی آپ کے دل کی تمنہ آئیں دعائیں نہیں جانتا اس ممبر سے آنے والے ہر آزادار کے لیے ہر ماہ بہن کے لیے ایک ہی دعا ہے جس کو جس حوالے میں چاہیے اس ذکر کا خالق سکون کی دولت عطا فرمائے دولت سکون لے کے اپنے گھروں کو جائے گا ضرور لیکن نظر مولا چھپیس سفر کی اس مجلسی آزا میں ممبر رسول سے نشر ہونے والا یہ پیغام اپنے دامن میں ضرور لے جائے گا قرآن کہتا ہے جو بھی عجر رسالت آدا کرے گا اسے اس کے بدلے میں اللہ کی سبیل نہیں ملے گی وہ خالق لمجز العادل ہے اس کا کوئی کام عدل سے عباس نہیں وہ جو جنت نہیں دے رہا سبیل دے رہا ہے کوسر نہیں دے رہا سبیل دے رہا ہے تو پتا چلا جنت چھوٹی سبیل بڑی خیبر پڑھ کے دار میں ہی لینی ہے یا تیو بھی آپ سے تقریر کرنی ہے ہورے چھوٹی سبیل بڑی غلمان ملکی چھوٹے سبیل بڑی تقریر یہیں سے یہیں سے شروع کر کے یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہو آج کی گزارشات اسی ایک لفظ پہ شروع ہو کر یہیں پہ ختم ہونا چاہتی ہے آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کی کتاب تو بتا تیری سبیل کون ہے بھو جی دو بندے سمجھ کے ٹوڑ گئے نوجوان بھائیوں کہ یہ محنت یہ اخراجات محنت سوارت قرآن سے پوچھئے تو بتا اللہ کی سبیل کون ہے میں جلدی جلدی دو تین چار پانچ جو ہے آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اللہ نے سورت آل عمران میں رشاد فرمایا وَلَا اِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُتُمْ لَمَقْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ عَجْلٌ وَرَحْمَا آوازِ تُحِدَ یادرکو تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے سبیل پہ مرے بھو جی بندے تو چار پہنچے ہیں سارا مجمع تو پہنچے ہی نہیں میں نہیں سمجھا سکا میرا مجمع ایک منٹ کی اب اجازت دے تو ایک لمحے کے لئے روکنا چاہتا ہوں مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں نہیں سمجھا سورتِ آلِ عمران کہ پہلے آپ سورت کو سمجھئے پھر آیت کو سمجھئے اگر زمانے کو آلِ عمران سمجھ میں آ جاتی تو رحمان سمجھ آ جاتا اگر آلِ عمران سمجھ میں آ جاتا قرآن کہتا ہے آلِ عمران آلِ عمران یعنی قرآن میں عمران اکیلا نہیں آیا آل کے ساتھ آیا ہے حیدری آل والا عمران آل والا عمران آل والا عمران نہیں 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 آپ بہت جی ہیں ملک جی نہ تیتیاں نمبران دی زاکری کرتا نہ وہ پاس مارکنگ چاہیے بس بہت داد دی آپ نے سرہ نوازی آپ کی یہ فکریں سنیئے یہاں پہ داد پھر کبھی زندگی میں داد دا گھر میں کوئی زاکرہ نے ٹراک تھوڑی بھار کے لے جانا ہوں دو ہے مومنہ کلوں یہ آپ کی عزت افضائی ہوتی ہے آپ کا بڑا پن ہوتا ہے آپ ہاتھ اٹھا کے بہت داد دی آپ نے ابھی آپ صرف تقریر سنیں گے آل عمران قرآن کہتا ہے مجھے وہ عمران لا دو جو آل والا ہو جو آولاد والا عمران ہو جہاں جہاں تک آواز جا رہے گے پھر ممن صانچہ جی فکرہ میں غلط کہوں جس بندے کا جی چاہے زبان میری گدی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالہ بنا دے فکرہ بھی سیئے اس کے باوجود بھی بندہ آل عمران پہ ایمان نہیں لائے اس بندے کو چاہیے وہ نادرہ والوں پہ یقین نہ کریں امہ سے جا کے اصلی عبے کا نام پوچھنے کی کوشش کریں آل عمران قرآن کی الہم سے لے کر ونناس تک پورے قرآن میں ظاہری طور پہ دو عمران گزرے ہیں پہلا عمران موسیٰ کلیم اللہ کا باپ عمران مربانی مربانی اور اچھا نہیں لگ دا بندہ گال گالتے فکرہ پڑھے تھے پھر بابا جی داد دا اسی چھوٹی چیز بنگے اب مجھے صرف آل محمد کی نوکری کرنے گئے داد کی پر آپ ایسے ہیں جیسے کروڑ سے زیادہ بیٹھے میں آپ پہلا عمران کلیم اللہ کا باپ عمران موسیٰ کلیم اللہ نے پورے دس سال تک بکریاں چرائیں اور پانی بھرا شعیب نبی کے گھر پہ رہ کے دس سال کے بعد حق کے مہر ادا کر چکنے کے بعد اس کی شادی شعیب نبی کی بیٹی صفورہ سے ہوئی جب شادی ہوئی تو اللہ نے صفورہ کے بطن سے کلیم اللہ کو کوئی اولاد نہیں دی جب اولاد نہیں دی تو آل نہیں چلی قرآن کہتا ہے مجھے وہ عمران لا دو جو اولاد والا ہو اسے سمجھ آتی ہے وہ بندہ تو بات کریں جس کا ہاتھ ہلی والا ہے حیدری مجھے وہ سارے سارے اگلے پچھلے حیدری مجھے وہ عمران لا دو جو اولاد والا ہو جو آل والا ہو دوسرا عمران عیسیٰ روح اللہ کا نانا مجھے نہیں معلوم آنے والے دو دکیقوں میں میرے معزز سامینِ گرامی وجدہ اور ادراک کی کس قیفیت میں جانا چاہتے ہیں سر اٹھائیے مزاجِ ادراک بلند کریے اگلے فکریں آپ کے ذہنوں کو امانتوں کو سپرد کیا جاتے ہیں دوسرا عمران عیسیٰ روح اللہ کا نانا بی بی مریم کا بابا تاریخ ہسٹری آف دی اسلام گواہے کہ جنابِ عیسیٰ ابھی تین تیس برس کے تھے یا سلی پر سے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے انہوں نے شادی نہیں کی جب شادی نہیں کی تو اولاد نہیں ملی اولاد نہیں ملی تو آل نہیں چلی قرآن کہتے ہیں مجھے آل والا عمران چاہیے چودمیں صدی کے پورے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ یا تو اس صورت کو قرآن سے باہر نکال دو یا دھونڈ وہ عمران جو آل والا بھی ہو اللہ کی پوری کائنات میں تجھے کوئی عمران نہیں ملے گا صرف ایک عمران ہے جس کا نام ہے عمران جس کا لکب ہے ابو طالب جس کو اللہ نے اولاد کی شطل میں علی جیسا بیٹا عطا کیا علی پیہ کے اولاد بند نہیں ہوئی علی کو حسنین جیسے سویزادے عطا کیے حسن حسین بادشاہ کو زین العیبہ جیسا بیٹا عطا کیا زین العیبہ کو پاکر العلوم جیسا نور نظر عطا کیا یعنی اولاد در اولاد اولاد در اولاد اولاد در اولاد آل در آل آل در آل آل در آل سر چاہو فکرہ سنو اور قرآن والا آل عمران ثابت کرنے کے لئے آج بھی اگر پردہ غیب میں زندہ ہے تو میرا بارمہ مہدی آل عمران آل 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 سنیئے نتیجہ آپ کے ذہنوں کو نظر کر کے نوکر آزے میں سفر ہوا چاہتا ہے سورتِ آلِ عمران مضمون ذہن میں سبیل کیا ہے سبیل بات باب قبلہ سے ہی سبیل پہ ہو رہی ہے سبیل کیا ہے وَلَا اِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْمْ تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مر جائے شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے تو میرا سارے کا سارا عجر اسی کے لیے میری رحمتیں اسی کے لیے میری بخششیں اسی کے لیے کراچی اسلام آباد کا مجمع ہوتا بابا جی میں بندیاں دے ہچی پائے کے داد لے لینی سی لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے طالب علم کی حیثیت میں منتظر مہدی فکرہ نظر کرنا چاہتا ہے آوازِ توحیدہی خیرم ممہ یجمعون اور یاد رکھو اپنی پوری زندگی میں تم نے جتنی نمازیں پڑی ہیں جتنے روزے رکھے جتنے حج کیے ان تمام عبادتوں سے بہتر ہے بندے کا سبیل پہ مر جانا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ بھائیو اپنے سنس کی کیا بات ہے بھر 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 نوڑے تکبیل نوڑے انسالت نوڑے انسالت حج پر عاملہ بھر بھر ب beautiful نیک آیت یہ اسی سے اگلی آیت اسی سے یہ ٹھی بہت جی سورتِ عمران کی one sixty four آیت نمبر ایک سو پینسٹ سو اگلی آیت سنیں گے وَلَا اِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَئِلَى اللَّهِ تُو شَرُونَ اور آوازِ توحیدہ یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی بغیر سبیل کے قتل ہو جائے یا بغیر سبیل کے مر جائے تو اسے یہاں نہیں وہاں جا کے پتا چلے گا کہ دنیا میں سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہنٹر پرسنٹ سنسٹیف پیپل بہت زیرک بجبار جتنے ہیں جیڑا دھمینہ المجلس سننا آیا ہے بابا جی وہ سچا مومن ہے جیو جہاں بسترے دی گرمی پسند نہیں کی تھی شبیر کا ذکر سننے کے لئے آیا ہے وہ اسے ہم جیسے ذاکروں کو چاہیے ہی نہیں اسے دعا کریں اس بندے کا عقیدہ ہی بڑھائے آپ جتنے ہیں آپ سارے سچے سنسٹیف جی رہی ہیں نتیجہ سنیں یہ تقریر تمام ہوا چاہتی ہے تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے اور جو بغیر سبیل کے مر گیا تو اسے یہاں نہیں وہاں جا کر جب 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 یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں ادھر آیتیں نازل ہوئیں ادھر محمد عربی کا بزرگ صحابی سرکار جابر ابن عبداللہ انساری بارگاہ رسالت مواب میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر قدموں پہ ہاتھ رکھا رکھنے کے بعد آداب کر چکنے کے بعد آواز دے کے کہا اللہ کا نبی آپ بتائیے تو سہی یہ جو صورت آل عمران میں دو آیتیں آئی ہیں تو آپ بتائیے ان میں اللہ کی سبیل کون ہے اللہ کی سبیل کون ہے اللہ کی سبیل کیا ہے ادھر جناب جابر نے پوچھے نام محمد عربی نے فوراں فوراں محمد عربی نے اپنے بارہ جانشینوں کا نام بتایا تسلسل ٹوٹ گیا ملک جی تسلسل ٹوٹ گیا تسلسل ٹوٹ گیا مولا نے کملی والے نے بارہ جانشینوں کا نام بتایا مجلس میں آپ کا ذہن نہیں تھا فکرِ ہواوں کی نظر ہو گئے پھر رکنا چاہتا ہوں بارہ جانشینوں کا صرف نام نہیں بتایا انکل جی بارہ کے بارہ کا باپ کا نام بھی بتایا صرف باپ کا نام نہیں بارہ کا لکب بتایا صرف لکب نہیں بارہ کی کنیت بتائی کنیت بتانے کے بعد کہا سن جابر اگر تو مزید جاننا چاہتا ہے کہ قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے تو پھر یاد رکھ جب تُو آلمِ زعیفی میں چلا جائے گا جب تیرے پہ بڑھا پا آ جائے گا تب زمانے میں میرا پانچوہ بیٹا محمدِ باکرہ آئے گا جابر تیری لال میرے سے ملاقات ہوگی ملاقات کرنے کے بعد میرے سلام میرے فرزند کو دینا اور دینے کے بعد اس سے کچھ نہ کیا اے بارے سے مصطفیٰ تو بتا قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے پانچ بندے بھی دان نہ دیو نداد چاہیے آپ سے نہ آپ کی خیرات چاہیے ہاتھوں گو جوڑ کے فکرہ منتظر مہدی نظر کرنا چاہتا ہے ایک بار مزاج ادراک بلند کریے گا وائدہ کائنات کے سچی سبان والے سچے نبی نے کیا تھا کہ جابر جب تُو آلمِ زعیفی میں چلا جائے گا تب میرا پانچ ماہ بیٹا محمدِ باکر آئے گا بابا جی جو بندہ کھوتے گوڑے میں فارک سمجھتا ہے جو بندہ میرٹ کی ذاکری سنتا ہے سر اٹھائیے منتظر مہدی فکرہ منتظر کرنا چاہتا ہے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا جابر پہ آلمِ زعیفی آگئی کمر چھپ گئی بال سفید ہو گئی بھمر گر گئی جابر زعیفی کی آلم میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا یہ جابر نے دیکھا مسجد نبی کا دروازہ کھلا دروازے میں دو سال کے بچے نے پہلا قدم رکھا جابر نے دیکھا قدم رکھنے کا طریقہ محمد والا قدم اٹھانے کا صلیقہ محمد والا قدم رکھنے کا طریقہ محمد والا قدم اٹھانے کا صلیقہ محمد والا ظلفیں وہی واللیل والی پیشانی وہی والشمس والی آنکھیں وہی ماغاغل کمر والی اور جابر نے دیکھا پانچ بندے سمجھو عزاز کی بات ہے جابر نے دیکھا کہ اپنے زمانے میں جیسے محمد عربی کا سایہ نہیں ہوتا تھا آنے والے بچے کا سایہ نہیں تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ کیا نفاستے ہوتی ہے بادشاہ جی یہ اردو خطابت کی نفاستے ہوتا ہے مہمانے تھانگے جو اچھا ایک بار دیکھا اجازت ہے تب باب جی تھوڑا نقشہ بناوں ذہنوں میں جگہ دیجئے آئیے ہر علادار کے دروازے ایک بار بچے کی مدد کرئیے ذہن لے جائیں مسجد نبوی میں ملکی یہ مسجد نبوی یہ جابر وہ سامنے دروازہ دو سال کا کم سین اندر آیا ادھر مدت سے منتظر ظلفیں جابر نے پیشانی سے ہٹائیں مہربانی سے بچے وی طاقت کو جمع کیا جمع کر کے کھڑا ہوا دو سال کے بچے کے اور چلنا شروع کیا جابر کے قدم بڑے تھے قد پڑا تھا آنے والے کم سین کے قدم چھوٹے تھے قدم چھوٹے تھے چلتا چلتا سر پہ جا کے آواز دے کے کہتے بچے تیرا نام کیا ہے بچے تیرا نام کیا ہے جب اس نے کہا بچے تیرا نام کیا ہے دو سال کے محمد باکر نے آنکھیں اٹھائیں جابر کی آنکھوں میں گار کے کہا خبردار دستاخی نہ کر بچہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو تو بچے سے نہیں امام زمانہ سے مخاطب آئے مہربانی 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 گزارشات تمام ہو گئی تقریر تمام ہو گئی اپنے گھروں کو جائیے آخری فکرہ نتیجے کا سنتے جائیے گا اب جابر نے لفظیں بدلی بدل کے کہتا ہے مولا آپ کا نام کیا ہے مولا نے کہا سن میرا نام باکر ہے تیرا نام جابر ہے میرے باپ کا نام محمد عربی ہے تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے میں اولاد بنو حاشم سے ہوں تو خاندان انسار سے ہے بابا جی عجیب نفیس فکرہ نو کر نظر کرنا چاہتا ہے ایک بار قدموں پہ گرنے لگا گر کے کہتا ہے مولا میرا آپ سے سوال ہے مجھے اس کا جواب عطا فرمائیے دو سال کے محمد باکر نے کہا جابری یاد رکھ شریف امانتے پہنچانے میں کبھی زیادہ وقت نہیں لیا کرتے تیرے پاس میری ادھار ہے مجھے میرے اس نانے کا سلام دے جس پہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا ہے اس کا سلام دے مجلس تموک گئی ہے ملک جی میں گھروں دو ہائی ایساں بھار کے آنیاں سی بندیاں دیاں داوت لینے واسکتے مجھے اس کا سلام دے جس پہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا ہے اللہ کے فرشتوں کو سلام آتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے بابا آپ کو سلام دیتے تھے مولا نے کہا علیکہ السلام علاجد دی میرے بابا پہ میرا بھی سلام پہنچے اب کہتا ہے مولا میرا آپ سے سوال ہے وہ جو صورتِ آلِ عمران میں دو آیتیں آئی تھی جو پہنچ رہے ہیں ان کی مہربانی وہ جو آیتیں آئی تھی ملک جی زاکر خطیب وہ نہیں ہوتا جو اپنا موضوع بھو جائے اسی لفظ پہ تو میں تقریر کر رہا ہوں آپ کی خدمتِ آلی میں وہ جو صورتِ آلِ عمران میں دو آیتیں آئی تھی تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے تو مولا آپ بتائیے تو صحیح قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے مولا کہتے مَا عَتَدْرِ سَبِيلِ اللَّهِ جابر کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے جابر کہتے کہا لَقُلْتُ اللَّا وَاللَّا مَوْلَا مُجھِ اللَّهِ کی قسم میں نہیں جانتا قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے جابر یاد رکھ جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں جا کر میرے داد علی ابن ابھی طالب کی معبدہ دل میں لے کے قتل ہو گیا وہ بھی اللہ کی سبیل پہ قتل ہو گیا اور جابر ضروری نہیں کہ بندہ میدان جنگ میں جائے جو بندہ اپنے سہر میں رہ کر اپنے محلے میں رہ کر اپنے کھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے بستر پہ پڑا علی 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 کرتے مر گیا وہ بھی اللہ کی سبیل پہ مر گیا پھر جی سبا بارہ مجھ گئے اتنے حاضری قبول کرئے گا پھر اگر زندگی نے موقع دیا یہاں سے تقریر انشاءالا آگے جائے گی نوکری یہیں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں لاشوں کو قید کر کے پھر تیرہ مسلمان مسائب تو سرگوتے علے پڑ چھوڑے میں لکھ لکھ دفعہ شدی آپ بھی زاکر مولا کے مولا آپ کی زبان میں اور اثر دے زاکر وہ نہیں ہوتا جو مجمع کو رولانے کے لئے بابا جی ہزار دفعہ پڑتا ہوں زاکر وہ نہیں جو چھاک چھوڑی ٹوکا میں لکھ دی نہیں شبیر کا نام ہی کافی ہے رونے کے لئے میں سنیے لاشوں کو قید کر کے میں نہیں کہہ رہا سرگوتے علے میری آزار مجال ہے میں پھر دنیا میں پیدا ہو کے آ جاؤں میں خدا سخن کی جوتی برابر نہیں بن سکتا میں نہیں کہہ رہا کی بھلا امیر صاحب کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان سیدانیاتو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں اللہ ماں اللہ ماں حضرکو ملاللہ کیا بات چولی چاہیے کھڑا سرگوتہلے ممبر رسول پہ دعا کر رہا ہوں کسی دکھ میں نہ روئے وہاں کہ جو غربت شبیر پہ روئے کیا بات لاشوں کو قید کر کے میں ایسے نہیں کہا ملک جی میں نے عالم تصور میں امیر صاحب کی قدموں پہ ہاتھ رکھا میں قبلہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے لاشوں کو قید کر کے کہا ممتظر تجھے اندازہ نہیں علی کی بیٹی کے گھر سے باہر نکلنے کا تجھے کیا معلوم زینب جی تھی جی اپنے گھر سے باہر تھوڑی آئی ہے لیلہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر تھوڑی نہیں آئی ہے ایک بار نظر تو کر اٹھائیس رجب کی سفہر تھی محمد کے گھر سے زینب آلیہ کے محمل کا پہلا قدم آیا محمل کا پہلا قدم نہیں آیا اٹھارہ جوان بنی حاسم کے دستارے کھول گئیں کوئی مکہ کی دائیں گلی کے ساتھ ٹکر مار کوئی بائیں کے ساتھ جتنا بہادر تھا امال بنین کا چاند سبر نہیں کر پایا دوڑا دوڑا ایک بار زہرہ کی قبر پہ جا کے پائنٹی رو کے کہتا ہے بی بی جاگ اور دیکھوا ہی جابہ زینب نہیں آئی زینب کا چنازہ حضرکم اللہ حضرکم اللہ کیا بات با بھئی کیا بات اچھا چبی سفریں رونے کے دنیں ایک جملہ بابا جی میں کہنا چاہتا ہوں درد کا ایک جملہ وہ بھی بھی راضی جائے فضائل میں نے آپ کے حصے کے پڑھا پردہ دار ماہیں بہنیں جو مجلس سے ازا میں تصریف فرمائیں امی صاحب کا ایک منٹ کا فکرہ ملک جی پردہ داروں کے لیے وہ بی بی راضی جائے جو بقیہ سے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے جب تک ہر مجلس کا آخری بندہ بھی نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گی یہاں پہ تو آتی ہے نا اپنے بیٹے کے ازاداروں میں مجلس میں زیادہ ہے جی تشریف فرما چہرے بیٹھے ہیں سفید ریش والے یہ جملے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اگلے سال اوہ اور اسی پہ جان جڑھا چھبی سفر ہو سی جڑھا نہ ہو سی اور اسی نہیں عجیب رنگ ہوگا جب آواز آئے گی یا محسر الناس غزو افسارکم او محسر کا مجمع جی پالنے والے اپنا سر نیچے کر لو مسائب تو پڑتی ہمیں اپنا سر نیچے کر لو اپنی نگاہیں جھوکا لو پالنے والے بتائے گا کیوں کہ تمہیں پتا نہیں محسر کے میدان میں خاتون محسر آ رہی ہے ہائے کر دے سرگودے والے فضائل کا فکر آپ کو اچھا لگا اپنے دعا کی خیرات سے نوازا نہیں لگا مجھے کوئی دکھ نہیں کوئی شکوہ نہیں آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکے تھے بھائی دعا کی خیرات نہیں لے پایا یہ محمد کی اجڑے ہوئی گھر کی داستان ہے نخرِ طبابا جی زہراد جوڑ کوئی نہیں امیرہ تو رشبیر کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا تھا غریبِ نئے نوا کا ذکرِ غریب بنتے سنو غریب کی غریب اماں دعا کر کے جائے گی آواز آئے گی سر جھکاؤ غلط کہوں چاچا جی میری کربلا شفات نہ کرے ہر کوئی سر نیچہ کرے گا ایک نہیں کرے گا پوچھو کون اس اجڑی کا بابا رحمت اللہ العالمین نبی محمدِ عربی سر نہیں جھکائے گا پردہِ توحید سے آواز آئے گی میرا حبیب آپ نے اعلام نہیں سنا اور روح کہ محمدِ عربی کہے گا پالنے والے سنا ہے بھئی جب سنا ہے تو سر نیچہ کیوں نہیں کیا کملی والا کہے گا پالنے والے کیسے کروانے والی کوئی غیر تھوڑی ہے ماتا 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 پیارا نہ کر آنے والی کوئی غیر تھوڑی ہے میری سکی بیٹی آ رہی ہے اور باپ کا بیٹی سے پردہ تو ہوتا کوئی نہیں سر کیسے جھکاؤ پردہِ خیم سے آواز آئے گی عبیب مانا تیری بیٹی ہے لیکن جلدہ کر سر دکا آج تیری بیٹی بن کے نہیں بے کفن لاسوں کی قباح بن حضرکمالاللہ واہ بھئی واہ کیا بات ہے توڑے اس کی سرگو دل سینے پہ آتھ ہمار کے بولو واہ زہرہ واہ بطولہ واہ محمدہ حضرکمالاللہ ایک لفظ آخری لفظ بابا جی آتھو کو جوڑ کیا آخری لفظ نظر کرنا ہے اچھا ایک نقشہ بناو جگڑا کرنا آسان ہے شیعہ کے ساتھ دنیا کہتی ہے ہم روتے کیوں ہیں مرون جنائے جنہے بندے پیر ممن سیند شریق قیامت لے دیں محمد دے متھے لگنا ہے نا ایک بار منتظر مہدی آٹھ کروڑ مہتمیوں کی طرف سے فکرہ کہنا چاہتا ہے معاشر کا میدان ہوگا ملک جی کیسے یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی یہ سارے شہید وہ اولیاء یہ اوسیاء وہ جن یہ ملائکہ وہ سارے پرے غلط کہوں پھر جی میری کربلا شفاعت ہی نہ کرے یہ معاشر کے میدان میں وہ ظالم بلایا جائے گا جس نے دربار میں زہرہ کو تین گھنٹے کھڑا کیا تھا بھائے حالوے کوشش کرو کوشش کرو جس کے دل میں کربلا کا در دے کیا بات ہے تھوڑے جی جی میں لاکھ دفعہ بولتا ہوں یا پھر وہ بولایا جائے گا شہی جس نے زہرہ کی سند کے ٹکڑے کیے تھے جس نے حسنین کو جھنکیاں دے تھی ایک بار بولائے جائیں گے غلط کہوں میری کربلا صفات نہ کریں بابا جی ادھر پہلا قدم رکھے گی اب دیکھئے گا میری اور کیسے پہلا قدم رکھے گی زہرہ کے دائیں ہاتھ پہ ایک امامہ ہوگا جس سے جس کا رنگ سرخ ہوگا حالوے شیعہ قوم پہنچی نہیں اس سے زیادہ مسائب نہیں ہوتے امامہ شجی قوم سے ہوگا جب انیس رمضان کو کوفے میں نماز قتل ہوئی تھی رولو 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 کوشش کرو زہرہ دعا کر کے جائے جب نمازی کا نمازی امامہ قتل ہوا تھا وہ امامہ ادھر امامہ پہ ضرب چلی زینب کل سون گتی ہیں قد کو تلالہ امیر المبنید علی بادساہ کا لخمی امامہ شجی دائیں ہاتھ پہ رکھیں حالوے جس بندے نے آل محمد کی کچھاری میں جنت کی وادیوں میں ماتم کرنے میری زاکری نواد ونجنی ہے توڑے رونے آنا گاٹ ونجنی ہے اپنی اپنی قبر ہر کسی نے تھنڈی کرنی ہے شجی عجیب دردوالا فکرہ ہے اگلا قدم اٹھائے گی زہرہ کے دائیں کاندے پہ ایک کفن ہوگا جس میں تیروں کے نشان کفن سے لہو تازہ ٹبک رہا ہوگا موت اس زمانے میں ہر بندے کے گھر میں موجود ہے قرآن سر پہ رکھ کے بتائے کوئی مسلمان جس نے لہو والا کفن دیکھا ہو کفن لہو والا اور کسی کا نئی قسمت زہرہ کے بیٹے حسن کی جب جنازہ نکلا تھا تو سفید تھا جب لوٹا تو زینب کلسوم تیر نکال نکال کے اور رو کے کہتی تھی ہائے وہ ہمارے امیر کا مقدر عزرکمل اللہ کوشش کرتے ہیں یہ روتی ہیں یہ ایک لفظہ اور کہنا چاہتا ہوں اگلا قدم اٹھائے گی سید زدہ بی بی کے بائیں کانتے پہ ایک کرتہ ہوگا جس کی اوپر نو لاکھ تماثبینوں کا ظلم نو لاکھ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں میرے قوم کا ماتویں میری قوم کا آزادار اگر شبیر کی اجڑنے کا درد ہے پوری زندگی شراب کا قطرہ بھی نہ بھی نہ اسی شراب نے زہرہ کا بستہ گھرہ برباد کیا اسی شراب نے زینب کا اکبر اتارا اجلو کمال آخری لفظ کہنا جاتا ہوں ایک نقشہ بنایے مجلس ختم ہو بھئی شدی ایک کرتہ حسین بادشاہ کا اللہ جانے طائر بھائی میں اگلے فکریں کہوں گا کیسے میرے سامعین سنیں گے کیسے مولا آپ کے بچے کو صحت کاملہ دے شدی دائیں کاندھے پہ حسن بیٹے کا کفن بائیں پہ کرتہ دائیں ہاتھوں پہ علی بادشاہ کا زخمی گا ماما بائیں ہاتھ پہ بی بی کے ایک چار سالہ بطول ہو گی جس کے کانوں سے تالا خون جاری ہوگا گردن میں رسیوں کا نسان کلائیوں میں ہتھکڑیوں کا نسان غلط کہوں سربو دے علی میری کربلا صفاتی نہ کرے چلتے چلتی زہرہ عرشِ الہی کے نیچی آئے گی بابا جی تین پورا مقدمہ نہیں پڑنا ممخدومہ کونین کا ایک لنکہ نائے محصر کے میدان کا محمد کی بیٹی ایک بار عرشِ الہی کے نیچے آکے عرشِ الہی کے پائے میں ہاتھ ڈال کے کہے گی او میرا عظیم اللہ آج تجھے سے عادل کی کرسی لگی ہے زہرہ اس یقین سے آئی ہے نہ کوئی مجھے دربار میں کھڑا کرے گا نہ کوئی محمد کی سند کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا نہ کوئی میرے حسنین کو جھڑکے دے گا او میرا عظیم اللہ زہرہ صرف ایک سوال کرتی ہے آبا لگی پوچھ میرے نبی کی بیٹی کیا کہتی ہے رو کے کہے گی بیان بی بی کہے گی میرا اللہ تو جانتا ہے ابھی میرے بابا کا کفن میلہ نہیں ہوا تھا یا امت میرے دروازے پہ آگ لے کیا گئی پالنے والے میرا دامن جلتا رہا میں نے سوال نہیں کیا پالنے والے میرا محسن سعید ہو گیا زہرہ کا پہلوں زخمی ہو گیا میں نے تیرے سے کوئی سوال نہیں کیا شہر کی گلیوں میں حیدر کرار کے گلے میں رسی ڈال کے دسمانہ نے خدا گھماتے رہے زینب وہ کل سم ماتیم کرتی رہی میں نے کوئی سوال نہیں کیا اٹھائیس رجب کو میری زینب نے مدینہ چھوڑا میں نے کوئی سوال نہیں کیا میرے حسن کے جنازے میں تیر چلتے رہے میں نے کوئی سوال نہیں کیا میری بیٹیاں کربل کے پن میں آگئی میں نے کوئی سوال نہیں کیا سات محرم سے ساکیہ کاؤسر کی اولاد پیاسی تڑپنے لگیں میں نے کوئی سوال نہیں کیا دس محرم کو حبیب قتل ہوا میں نے سوال نہیں کیا میرے آن و محمد اتر گئے میں نے سوال نہیں کیا شبیر کے اکبر کے سینے میں برچی طرح زو ہو گئی میں نے سوال نہیں کیا والے والے صرف ایک سوال پوچھتی ہو پورے عالمین کے مجمع میں میرے بیٹے کا نو لاکھ قاتل بھی ہے ان میں شمر کو بلا سوال کر کے اتنا پوچھ میری چار سالہ سکینہ کا کسور کیا تھا گر پلا سے کوفہ کوفہ سے سا ہر موڑ پہ تمہتے مار کے گئے تھا خیبار کا بدلہ اللہ اللہ episódکہ اللہ